جب سیٹ لگی گھٹنے تو خیرات لگی بٹنے دوستو میں عادل خان کچھ ایسا ہی ہوا ہے دوستو کین سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر اتپاد شل یعنی کہ ایک سائز جیوٹی کچھ حد تک کم کرنے کی گھوشاں کیے ہیں اس سے پیٹرول کے دام آپ کی شہر میں سبھی کی شہر میں پانچ روپے گھٹ جائیں گے اور ڈیزل کے داموں میں دس روپے تک گراوٹ آئے گی یہ گراوٹ یوں ہی نہیں ہوئی ہے اگلے سال چھ راجیوں میں چناؤں ہیں اب چلاؤں کے جو نتیجے پرسو آئے ہیں اس میں بی جے پی کو قراری شکست ہوئی ہے یہ اس شکست کا نتیجہ ہے کینڈر کی مودی سرکار کے بعد یوپی بیہار اور انے راجیوں کی سرکاروں نے بھی اپنے عام آدمیوں کو راحت دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ کچھ کٹوٹی ویٹ میں کریں گے یوپی میں کچھ ہی مہینے بعد ویدھان سبھا چناؤں ہیں یوگی بابا کی سرکار ہے جانتے ہیں کہ جو کرونا میں لاشیں جلیں جو بھی روزگاری پھیلیں اس سے جنتہ عوام غصے میں ہے چناوی راجی یوپی نے سب سے زیادہ کٹوٹی کی ہے ویٹ میں اور بیہار نے سب سے کم یوپی سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ بارہ روپے پرتی لیٹر کم کرنے کا اعلان کیا ہے یعنی اگر پانچ روپے کیندر کم کر رہا ہے اور ایکسائز ڈیوٹی میں بارہ روپے ویٹ راجی کی سرکار تو سترہ روپے آپ کے پیٹرول میں کم ہو گئے خوش ہوئی ہے یہ لیمٹ چناو تک ہے امارچل پردیش میں منڈی لوگ سبھا اور دو تین جو ویدان سبھا کے چناو ہوئے اوپ چناو اس میں بی جے پی کو قراری شکست ملی جی شاید آپ کو یاد ہو کہ اس راجی کی جو مکہ منتری ہیں جو بی جے پی شاست راج ہے امارچل اس کے مکہ منتری جیرام تھاکو نے ہار کا سارا ٹھیک رہا ایک طریقے سے کینڈر کی مودی سرکار پر پھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ مہنگائی کے ہم وجہ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے ہم چناو ہارے ہیں بی جے پی کو ہار کا یہ سامنا مہنگائی کے چلتے بھگتنا پڑا ہے ایسے نتیجے کی امید نہیں تھی دوستو مہنگائی کا سیدھا تعلق ڈیزل کے داموں سے ہوتا ہے ڈیزل کی گانیاں ٹرک وغیرہ جو مال ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں جب وہ مال بھڑا بڑھتا ہے ڈیزل مہنگا ہونے کے وجہ سے تو ہمارے پاس جو پروڈکٹ آتے ہیں سامان سبزی دودھ بریڈ وغیرہ یہ سب مہنگے ہو جاتے ہیں کینڈر سرکار نے تبھی اس ہار کے بعد اپ چناو کی پیٹرول ڈیزل پر ایک سائز جیوٹی میں کٹوٹی کا اعلان کیا ہے یعنی سرکار پہلے بھی یہ کٹوٹی کر سکتی تھی لیکن شاید اسے اپنی ہار کا انتظار تھا اسے لگ رہا تھا ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ہمیں کوئی ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن ہو گیا بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کٹوٹی کو پردھان مطری نویند بودی کی طرف سے لوگوں کو دیوالی کا گفٹ بتایا ہے یعنی کوئی آپ کی میری جیب سے پچاس روپے نکال لے پھر پانچ روپے واپس ڈال دے تو بی جی پی کی زبان میں اسے گفٹ کہلایا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں میرا ہی پیسہ مجھے واپس دے دیا کٹوٹی کر کے جیب کٹ کے تو وہ گفٹ ہو گیا کانگریس نے اس کٹوٹی کو حالیہ اور چناؤں میں بی جی پی کی ہار کی وجہ سے اٹھایا گیا قدم مقرار دیا اور جو بلکل صاف ہے وپکشی دل نے کہا ہے کہ پیٹرولیں متپادوں کے دام سال دو ہزار چودہ میں جب کانگریس نیت یو پی سرکار تھی اس سمیں کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے تب ہی جا کر ہم تسلی سمجھیں گے کہ جنتہ کو مل گئی ہے کانگریس کے مکھی پروکتہ ہیں اور دیپ سرجے والا بہت مکھر ہو کے بولتے ہیں انہیں ٹوٹ کیا کہ ٹیکس جیوی یعنی مودی جی آندولن جیوی یہ جیوی وہ جیوی یہ سب کہتے رہتے ہیں تو کانگریس نے کہا کہ ٹیکس جیوی مودی سرکار کو سبق سکھانے کے لیے دیشواسیوں کو بذائی پرجا تنتر میں ووٹ کی چوٹ سے بھاجپا کو سچ کا آئینہ دکھا ہی دیا انہوں نے سوال کیا کہ یاد کریں کہ مئی دوہزار چودہ میں جب کانگریس کی سرکار تھی جب پیٹرول اکھتر روپے اکتالیس پیسے تھا ڈیزل پچپن روپے اونانچاس پیسے آٹھ سو کے قریب ہے سو بہت سے راجیوں میں بک رہا ہے تب کچھا تیل سجھے والا کہتے ہیں کہ دوہزار چودہ میں کچھا تیل ایک سو پانچ روپے پرتی بیرل تھا ڈالر کی قیمت میں ڈالر روپے نہیں اور آج کچھا تیل بیالیس بیاسی ڈالر پرتی بیرل ہے دوہزار چودہ کے برابر قیمت کب ہوگی یہ کانگریس پوچھ رہی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ موڈی جی جملے نہیں چلیں گے جو آپ نے بڑھایا ہے اسے واپس لو اسے سارا کا سارا گھٹا ہو پیارے دیشواسیوں موڈی نومکس کے جملے سمجھئے اس سال دوہزار اکیس میں پیٹرول کے دام اٹھائیس روپے اس سال دوہزار اکیس میں اٹھائیس روپے اور ڈیزل کے دام چھبیس روپے بڑھائے گئے انہی میں سے پانچ اور دس روپے واپس کر دئیے گئے ہیں اور آپ بلے بلے کرئے بی جی پی کی نیتہ کہیں گے جی کیا مہان قدم اٹھایا ہے جنتہ کو راحت دینے کے لیے دیش میں چودہ سیٹوں پر اپ چناؤ ہارتے ہی پیٹرول اور ڈیزل کے ریڈ کو کرمشار روپے پانچ اور دس روپے گھٹانا بھی پردان منطری کا دیوالی کا توفہ ہو کے رہے ہیرا حد ہے پیٹرول ڈیزل پر اتپاد شلک میں کٹوٹی پر ستہ پکش اور وپکش دونوں اپنی اپنی طریقے سے پتکیا دے رہے ہیں وپکشیوں نے کین سرکار کی اس پیسٹے کا سواگت کیا ہے بی جے پی نے کین سرکار کی اس پیسٹے کا سواگت کیا وپکش تو سوال اٹھا رہا ہے بی جے پی اسے پردان منطری نریند موڈی کا دیوالی کا اپہار بتا رہے جنتا کیا بھاج پاہ دیش جے پی نڈا نے کہا کہ اس پیسٹے سے خپت بڑھے گی اور مہنگائی نیچے رکھنے میں مدد ملے گی واہ پربو واہ چرن کہاں ہیں آپ کے یہ گیان اچانک اپچناوں میں ہوئی اور یوگی بابا آج تک آپ ٹیکس وصولتے رہے ویٹ وصولتے رہے اور چناؤں سے پہلے ارے وکاس کے مددے پہ لڑیے جو آپ نے دودھ کے ندیاں بہا دیئے اترپردیش میں اسی پہ لڑیے کائے ویٹ کم کرنے کا شگوفہ اور لولیپاپ دے رہے ہیں مارچ اپریل دوہزار بائیس تک اسے جاری رہنے دیش نہیں رہنے دیش لیکن دوستو مارچ اپریل دوہزار بائیس تک ہی کم کیمتلہ گو رہیں گے صرف اترپردیش پورے دیش میں ویٹ یوپی نے کیا لیکن جو کین نے سارے راجوں میں کیا یہ سمجھ لیجئے چھے راجوں کے چناؤں ہیں اس میں اترا کھنڈ ہے اترپردیش ہے موڈی جی کا گجرات ہے تینوں جگہ بی جے پی کی سرکار ہے گوہ ہے آپ سمجھئے ان ساری جگہ بی جے پی کی سرکار ہے اور انہیں پتا ہے کہ اگر یہ دام کم نہیں کیے تو جنتہ انہیں کم کر دے گی خیر یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور سوز سمجھ کر ووٹ دیجئے گا دوہزار بائیس میں جن کے جن کے راجوں میں الیکشن ہے دھنیواد